اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو علیاء اللہ اور فقاراء کی سمجھ نہیں آتی جی ولی اللہ ایسے ایسے بھی کام کر جاتے ہیں فقاراء ایسے ایسے بھی کام کر جاتے ہیں کہ جو شریعت سے بھی کئی دفعہ بائر ہوتے ہیں مسئلے بھی ایسے کر جاتے ہیں جن مسئلوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی یا ان کے رنگوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی کیفیات کی سمجھ نہیں آتی تو میرے دوستوں میرے بھائیوں نبوت ہو یا ولایت ہو یہ دونوں اللہ کی دوستی کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہونے کے نام ہے نبوت مکمل ہو گئی ہمارے خاتم الانبیاء نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ولایت مولا علی شیرِ خدا شیرِ خدا مشکل کشا پوری کائنات کے اسی معامل اولیاء سے ولایت شروع ہو گئی اور پھر ولایت کے ایسے ایسے رنگ مولا کائنات علیہ السلام نے لوگوں کو دکھائے کہ مولا علی نے کبھی درہِ خیبر کو اڑا دیا کبھی مشکل کشائیے کی کبھی حاج تروائیے کی کبھی مردوں کو زندہ کیا کبھی مولا کائنات نے رکو میں رزق تقسیم کیا کبھی بہرہِ کاہر سے کسی مچھلی کی فریاد سن کر اس کو مگر مچھ سے بچایا اس کو کسی بڑے جانور سے بچا کر اس کی مدد کی سب کی مدد کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی مدد نہیں کی مولا کائنات آج بھی کریں یہ ان کے رنگ ہیں اللہ رب العالمین جللہ شانہو اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے اور کیا ہی وہ خاص بندے ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں اللہ کا رنگ کونسا ہے رنگ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ علیم یہ اللہ کے رنگ ہیں ان میں رنگ جائیں اور یہ رنگ مولا علی سے چلے تو پھر یہ بارہ اماموں میں رنگ آئے رنگ کے مہنی کہیں یہ دیکھ لیں رنگ کے مہنی ہے ان کا وہ کہہ لیں وہ طریقہ جو لوگوں کو عجیب ہی لگے لیکن وہ اپنے مستی میں اور اپنے خدا کی محبت میں وہ کام کر رہے ہوں اگر لوگ ان کو نہ بھی اس وقت سمجھ سکیں تو حیران اور پرشان نہیں ہونا کیونکہ اللہ کے رنگ ہیں اللہ کے رنگ ہیں یہ بارہ امام یہ پنجتن پاک یہ اللہ کے رنگ ہیں یعنی اللہ کے وہ کہلیں اللہ رب العزت کی شان کے لائق اس کی مستی کے رنگ ہیں تو وہ جو کرتے ان کو کرنے دیں بارہ امام ہیں یا پنجتن پاک کا باگھران ہے یا ان کے بعد بغداد والا سچا سید عبدالقادر جلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کیسا رنگ چڑھا ان اوپر محمدی اللہ کا رنگ ہے فقراء کا رنگ کیسا رنگ ہے چور چوری کرنے آتا ہے نظر پڑتی ہے توجہ آتی ہے رحم آتا ہے سید تھا نہ حسنی بھی تھا حسینی بھی تھا ماں کی طرف سے سید باپ کی طرف سے سید اوپر سے پانچ تن پاک کا رنگ چڑھا ہوا اور سید اوپر بھی سخی ہے عام بندوں کو کیا پتا پر ولایت بھی ہو سات صدات بھی ہو سات سخی بھی ہو تو پھر آنے والے چور کو کتب بنا دیتا ہے وقت کا ولی بنا دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ چور ہے یہ تو عادت ہونی چاہیے اللہ کے ولی کی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی کوئی بھی آ جائے اپنے رنگ میں رنگ دے ان کو غوث پاک کا رنگ کیا تھا ولایت مشرب محمدی کا رنگ غوث پاک نے ولی بنا دیا چور سے ولی بنا دیا ارے یہ رنگ ہیں ہم جیسے گنے گار کو کبھی غور کریں قبول فرمایا کسی کو سروری قادری بنایا کسی کو چشتی سابری بنایا کسی کو نقشوندی سہروردی بنایا جسے سارے رنگ وہی رنگ ہیں یہ محمدی رنگ ہیں چلتے چلتے جب اولیاء اللہ میں آئے تو ان کے ناموں کو زندہ کر گئے ان کے کاموں کو زندہ کر گئے ان کے سلسلے کے القابات کو زندہ کر گئے یہ رنگ وہی تھا اللہ تعالیٰ کا جسے رنگ محمدی رنگ علی کہا جاتا ہے رنگ پنجتن پاک کہا جاتا ہے ارے وہی کہلیں خدا کی مستی کے رنگ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اللہ کی مستی اس کی شان کے لائق ہے جو یہ سن لیں وہ اہل بیعت میں پنجتن پاک میں غوث پاک پیرانے پیر میں دیکھیں کبھی مردوں کو زندہ کریں غوث پاک سید عبدالقاد یہ صحیح روایتوں میں مجود ہے اپنے مردوں کو زندہ کیا غیر مسلک بھی مانتے تھے سید عبدالقاد رجلانی ایک باقرامت ولی اللہ ہے باقرامت ولی اللہ یہ غوث باقرامت اللہ اور باقرامت اہمی صرف نام دے ولی اللہ نہیں ہوتے لوگ کہنے ٹھیک آجی باقرامت ہے بس اتنی بات ارے باقرامت کہتے ہیں وہ دیکھ لیں چور کو ولی کر دے گنے گار کو نیک کر دے کترے کو سمندر کر دے ارے آجز بندے کو ولی کر دے یہ شان اللہ کس کو اتا کرتا ہے جو جس پر اللہ کی قدرت کا رنگ چاڑ جائے اللہ کی توحید کا رنگ چاڑ جائے محمدی رنگ علی کا رنگ چاڑ جائے اسے غوث پاک کہتے ہیں ارے سمجھ نہ آئے تو خموشی اختیار کر لیا کریں پر اب کسی کو برا مت کہیں اولیاء اللہ اللہ کے رنگ میں رنگیں ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے چوبیس ہزار رنگ ہیں ہر روز ہر رنگ سے کہی اللہ تک جاتا ہے اگر کسی پر کوئی رنگ چڑائے سروری رنگ ہے قادر اس موس تصور میں آنکھیں باندھ کر کے بیٹھا ہے نقش بندی رنگ ہے اللہ ہوں کا ذکر کرنے میں لگا ہے سہروردی ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر ذکر کر رہا ہے سیفی ہے جو بھی ہے میں کسی کو غلط نہیں کہتا رنگ تو مالک کی ہیں مدینے والے کی ہیں اللہ کے ہیں اگر سمجھ نہ آئے تو خموش ہو جائے کریں مہا یہ دعا ضرور کیا کریں پیرہ اپنے رنگ کی رنگ لے کیونکہ فقارا کے رنگ جو ہوتے ہیں اللہ کی قسم جس پر چاڑ جائیں ارے نظام الدین اولیاء پر سابر پیاء اللہ الدین کلیر والے پر کیسے ہیں بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے کا رنگ چڑھا آج کلیر میں سابر سابر ہو رہی ہے آج دلی شریف انڈیا میں نظام الدین اولیاء پر محبوب الہی محبوب الہی ہو رہی یہ رنگ چڑھا ہے پھر بابا فرید مصعود گنج شکر پر رنگ چڑھا خواجہ کتبودین مختیار کاکی کا ایسا رنگ چڑھایا پاک پتن کا راجہ کر دیا اور ان کو پا رنگ چڑھا حضرت خواجہ خواجہان مہینو دین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ غریب نماز کا اور اسی طرح سارے اولیاء اللہ کو رنگ چڑھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو پنجتن پاک علیہ السلام کا رنگ چڑھا اسی طرح جس جس ولی پر وہ اپنا رنگ چڑھاتے گئے محمدی رنگ علی کا رنگ پنجتن پاک کا رنگ آجی سے فقیر سائی محبوب پیر پر بھی دیکھیں سروری قادری طریقے کا رنگ چڑھا حضرت فقیر شاگل احمد حضرت فقیر حارون احمد اور میرے شیخ حضرت فقیر عبدالحمید سروری قادری اور یہ ان کے سادات ہیں یہ میرے مرشد ہیں جنہوں نے اس فقیر کو اپنا سروری قادری محمدی الوی رنگ چڑھایا اور آج جو یہ بات یاد رکھیں جو سروری قادری طریقے میں بیعت ہو جاتا ہے اس پر بھی وہ رنگ چڑھا دیا جاتا ہے اس لئے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر اسم اللہ ذات کا رنگ چڑھا ہے اللہ کے اسم کا اس لئے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جسم اللہ کے اسم میں گم ہے اسم اللہ ذات اب مجھے ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے اسم کے رنگ میں جائیں کونسا اسم اللہ ذات کا رنگ فرماتے ہیں جو مجھ فقیر باہو پر چڑھا یعنی مجھے لینا ہے سلطان باہو فرماتے ہیں تو کہا جاؤ اسم اللہ ذات میں فقی نور محمد صاحب فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہے تو کہا جاؤ سلطان باہو کے رنگ میں سلطان باہو کا رنگ اسم اللہ ذات کے رنگ میں فقیر کو دنیا میں نہ ڈھونڈے وہ دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے اس پر رنگ تحیدی ایسا چڑھا ہوتا ہے رنگ محمد ہی ایسا چڑھا ہوتا ہے مرشد کا رنگ ایسا چڑھا ہوتا ہے اور یہ فقراء کے بڑے عجیب رنگ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے یہ میں فقراء کی تھوڑی سی آخر پر آپ کا بتا دوں عادت جو میں نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہ کر کچھ ان میں دیکھا جو جو دیکھا ان میں اس میں آپ کو ایک جھلک بیان کرتا ہوں کئی دفعہ میرے مرشد پر ایسا مالک مرشد وہ تو ویسے بھی سبغات اللہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے لیکن کیفیات کی بات کروں کئی دفعہ ایسا ہونا میرے مرشد سے دعا کروانی اچھا اللہ ان کا کام کر دے اچھا اللہ ان کا کام کر دے یہ ایک رنگ ہے اللہ ان کا کام کر دے اللہ ان کی مشکل آسان کر دے اللہ ان کا کام کر دے اللہ یہ بڑے مجبور ہیں اچھا کئی دفعہ یہ رنگ ہونا میں دیکھتا ہوتا تھا اور کئی دفعہ حضرت فقیر عبد الحمید اس ناچیز کے جو مرشد ہیں کئی دفعہ ایسا ہونا کہ کسی سوالی نہیں آنا حضرت صاحب میرا یہ کام کر دے اچھا جا ہو گیا اچھا جا ہو گیا دعا بھی نہیں مانگنی اچھا جا ہو گیا اب یہ کیفیت بھی تھی اب اب تیسرہ رنگ بھی بیان کرتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہونا کہ جا کر میرے شیخ کو بات ابھی بتانی نہیں ہے میرے شیخ نے پہلے بتا دنی ہے اس کام کے لیے آئے ہو جاؤ تیرا کام ہو چکا ہے یہ یہ تیسرہ رنگ ہے کئی دفعہ اللہ کے ترلے کرتے ہونا منتے اور کئی دفعہ کہنا جا ہو گیا اور کئی دفعہ کہنا اچھا بولی مینہ دس مینہ جا تیرا کام ہو گیا یہ اس فقیر نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے میں لوگوں کی بات نہیں کرتا کوئی جھوٹ بول دیتا ہے کوئی سچ بول دیتا ہے میں نے جتنے بیانات آج تک کیے ہیں یا میں اپنے تجربات بیان کرتا ہوں یا اپنے مشہدات بیان کرتا ہوں یا وہ بیتی بیان کرتا ہوں جس سائی محبوب اپیر کے ساتھ آب بیتی ہے میں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا کبھی کسی درویش کی اہمیں جھوٹی بات نہیں سنائی کوئی کہانی نہیں سنائی جو سنائی یا قرآن سے سنائی مصطفیٰ کے فرمان سے سنائی اولیا ازام کی باتوں سے سنائی یا اس فقیر کے ساتھ جو آب بیتی میرے کوئی تجربات مشہدات ہیں جب میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی باتیں دیکھی پڑھی یا مجھ پر وارد ہوئی میں نے وہ آپ کو بیان کر دی اور الحمدللہ یہ بیان کرنے کا فیدہ پتا کیا ہوا سچ ایک بار ہوتا ہے نا جھوٹ کئی بار ہوتا ہے میرے سچ بولنے سے کئی لوگوں کے دل اللہ کے اسم سے روشن ہو گئے مجھے خود لوگوں نے کہا کہ سائی محبوب اپیر جب سے آپ کے مرید ہوئے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے تصورات کر رہے ہیں ہم وظیفے کر رہے ہیں دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا برائیوں سے دل اچاٹ ہو گیا ہم نیکو کار ہو گئے زندگی کی کائیا پلٹ گئی یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کیوں بھلا ہوا یہ رنگ چڑ گیا اللہ کا سیب غات اللہ سروری قادری رنگ جن پر چڑا وہ اسم ذات کا اسم محمد کا رنگ وہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے فقارا کے ایسے ہی رنگ ہے میرے بھائیو درویش کی صحبت میں بیٹھیں گے فقیر کے پاس آئیں گے تو پتہ چلے گا فقیر کے کیا کیا رنگ ہوتے ہیں وہ کسی نے کہا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ارے کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں وہ بادشاہ تخت نشین تو کہیں کاسال یہ گدا دیکھا ارے یار کو ہم نے جا بجا یعنی کبھی ہم نے مرشد کو دیکھا وہ لوگوں کو بادشاہ بن کر بانٹ رہا تھا اور کبھی مرشد کو دیکھا وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا ارے یہ کیا کیفیت ہے یہ رنگ ہے اللہ کے کبھی وہ بادشاہ بن کر بانٹ رہا ہے ایسے جیسے مرشد سے بڑا میر ہی کوئی نہیں ہم نے دیکھا یار اتنا میر کہاں سے پیسے نکالتا ہے کہاں سے آتا ہے اتنا کچھ اس کے پاس یہ سوچے یہ اللہ کے رنگ ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا جے میں کچھ بھی نہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں میری مدد کرو اللہ اکبر ارے یہ اللہ کے وہ رنگیں جو ہماری سمجھ سے بالاتا رہے اس لئے غوثباق فرماتے تھے لوگوں میں خالی ہاتھ بھی اگر تم مجھے دیکھو تو مجھے خالی ہاتھ نہ سمجھنا میرا ایک ہاتھ اپنے مرید کے سر پر ہوتا ہے میرا دوسرا ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہوتا ہے جس کو جی چاہتا ہوں نکال کر بانٹ سکتا ہوں اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے یہ غوثباق سید عبدالقادر جلانی کہتے ہیں تو اللہ کے رنگ ایسے رنگ ہیں میرے بھائیوں فقراء کے ایسے رنگ ہیں سمجھیں کبھی بھی اس کو اپنے جیسا نہ سمجھے میرا پیرہ تے میرے ورگہ یا انسانہ ورگہ بشرف نا وہ ہمارے ہم میں رہتا ہے ہم جیسا نہیں ہے وہ ہم سے بولتا ہے ہم جیسا نہیں ہے ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے ہم جیسا نہیں ہے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن ہم جیسا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس پر سبغات اللہ کا رنگ چڑھا ہے ہم مجھے اس جیسے ہو ہی نہیں سکتے وہ لاک کہتا رہے ہم بھی تیرے طرح کی ہیں پر ہم نہیں کہہ سکتے ہاں مرشو تو میری طرح کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے اس پر سبغات اللہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے محمدی رنگ ہے علی کا رنگ ہے پنچ دن پاک غوث پاک کا رنگ ہے اور جس پر یہ رنگ چڑھ جائے آخری بات سن لیں سلطان بہو فرماتے جس پر رنگ چڑھ گیا اس میں اللہ ذات کا مرتے وقت اسرائیل جب اس کے پاس آئے گا اسرائیل اس وجود کو نہیں دیکھے گا وہ اندر رنگ دیکھے گا کون سا اس کو رنگ چڑھائے یہ تو سروری قادری مرید ہے اچھا اس پر اللہ کے اسم کا رنگ چڑھائے سلطان بہو کا رنگ چڑھائے اسرائیل بھی جب روح کبس کرے گا ایسے کرے گا جیسے گلاب سے خوشبو سنگی جاتی پھر جب قبر میں جائے گا منکر نقیر آئیں گے جسم کو نہیں دیکھیں گے فرشتے اس وجود کو نہیں دیکھیں گے وجود کے اندر دیکھیں گے اندر کیا ہوگا سبغات اللہ محمدی رنگ ہے غوث پاک کا رنگ رنگ میں نہیں محبت نسبت فرشتے کریں گے اس سے کیا حساب لینا ہے یہ تو پہلے اللہ کی محبت میں لیٹا ہوا ہے اور آم کر تیریاں نیکیاں تیرا رفیق یہاں اللہ ہے پھر میدانِ معاشر میں جب بلائے جائے گا تو وہ بندے کا باطن بندے کا جو باطن ہوگا نا وہ بندے کو اوپر آ جائے گا یہ ظاہر اوپر نا ابھی تو جسم اوپر ہے قیامت والے دن اس لئے اس کو میدانِ معاشر کا آ جاتا ہے اندر والا مقام بار آجے گا تو بار اللہ اندر ہو جائے گا اندر اب جو ہوگا محمد مصطفیٰ کا رنگ مولا علی شیرِ خدا کی محبت غوث پاک اور پنجدن پاک کی محبت ہمارے اندر ہوگا سلطان باہو کا اسمِ اللہ ذات کا تصور فقر نور محمد کا عرفان فقر عبدالحمید سروری قادری کی الہمات ہمارے اندر ہوگا اپنے مرشد کی محبت کا نور جب فرشتے دور سے دیکھیں گے سلام ان قولم رب رحیم کہیں گے ارے بندے تو نہیں آرہا تجھ پر اسمِ اللہ ذات کا رنگ چڑھا ہوا ہے جا تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے یہ باطن کو ایسے اسمِ ذات کے رنگ میں رنگ دیا جاتے یہ بات حضرت سلطان باہو کہتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اس طرح مرنے سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے کسی کے رنگ میں رنگ جائیں کسی ولی اللہ کے ہو جائیں یا اسے اپنا کر لیں سروری قادری بیعت ہو جائیں مرید ہو جائیں اللہ کے رنگ میں رنگیں جائیں دونوں جہانوں میں آپ تر جاؤ گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ